موسیقی جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی اور اطاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہو تو ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں کہ سلام علیکم تم پر سلامتی ہو ادخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون ان آمال سالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے ہیں پھر سورة الاحزاب میں اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تخفہ سلام ہوگا وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمًا اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا عجر تیار کر رکھا تو اہل ایمان کو وسال کے بعد قبر میں جن انعامات الہیہ سے نوازا جاتا ہے ان سے متعلق متعدد احادیث مبارکہ بھی آتی ہیں ان میں سے چند انعامات کا ذکر جو ہے وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں اچھا اللہ سے ملاقات کا شرف اس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک سوال بھی آیا تھا آج تو موقع کے لحاظ سے بڑا زبردست ٹائمنگ ہو گئی تو مومنین و صالحین کو موت کے بعد جس پہلے عزاز سے نوازا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور شان خدابندی کے لائق اس سے ملاقات کا ذکر اب وہ حاضری کیسی ہے اور ملاقات کیسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا تو حضرت عائشہ یا آپ کی کسی دوسری زوجہ محترمہ نے سوال کیا کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی ملاقات سے مراد موت نہیں بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا مندی اور عزت افضائی کی خوشخبری دی جاتی اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں وہ جلد اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اور اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی عذاب اور اس کی سزا کی وعید دی جاتی ہے تب اسے اپنے سامنے نظر آنے والے حالات سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں ہو لہذا وہ اللہ تعالی سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا یہ روایت بخاری شریف میں الصحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6142 پھر سنن الدارمی میں کتاب الرقاقی میں حدیث نمبر 2756 اور اسے پھر امام طبرانی المعجم الاوسد میں حدیث 4370 کے تحت اور عبد بن حمید المسند عبد بن حمید میں حدیث نمبر 184 کے تحت روایت کر تو اس حدیث مبارکہ میں مومنین اور صالحین کو بعد اس وفات یعنی وفات کے بعد اللہ کی رضا مندی اور عزت افضائی کی خوشخبری سنائے گئی اب آجائیں اگلی روایت کی طرف جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا خرجت روح المؤمن تلقاہ ملکانی یسعدانیہ کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور حدیث کے راوی حضرت احمد بیان کرتے کہ حضرت ابو حریرہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کہ کوئی پاکی ذاروح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا تو پھر فرشتے اسے اس کے رب کی حضور لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو جب کافر کی روح نکلتی ہے تو حضرت حماد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لانت کا ذکر کیا آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی تو گویا سالے بندہ بارگاہِ الہی میں محبوب ٹھیرتا ہے اور اسی کی بنا پر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے جو ہے ایسے کلمات کہتے ہیں جو ویلکمنگ کلمات ہوتے ہیں اور اس کے برعاقس جب شریر اور نافرمان بندے کو اللہ بھی نافسا فرماتا ہے اور فرشتے بھی اس پر لانت پھیجتے ہیں تو اب یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوالی یہ صحیح مسلم میں آتی ہے کتاب الجنہ وصفت نعیمیہ وآہلیہ میں اور اس میں حدیث نمبر ہے 2872 تو اب آپ نے دیکھا کہ پچھلی روایت میں اللہ سبحانہ وتعالی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور اللہ کی رضا مندی اور عزت افضائی کیوں سے خوشخبری دی جاتی ہے اور دوسری روایت میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور اسے لے کے جایا جاتا ہے اب وہاں پر دیدارِ الہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں آدیث مبارکہ میں سراحت نہیں آتی جب کیونکہ آدیث مبارکہ میں سراحت نہیں آتی تو ہم بھی اس میں کلام نہیں کر سکتے تو امید کرتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا اور بات بھی آپ پر واضح ہو گئی ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ